بسم اللہ الرحیم اس کا پہلا لیکچر ریکارڈ کیا جا چکا ہے جس میں آپ کو بتایا گیا مصنف کا تعرف سبق کا تعرف اور اس سبق کے پہلے صفحے یعنی صفحہ نمبر سونہ کے اہم نکات پر ہم نے تفصیل سے بات کی آج دوسرے اور آخری لیکچر میں ہم اس کے باقی دو صفحات صفحہ نمبر سترہ اور اٹھارہ پر بات کریں جی اب پہلے لیکچر کو ملاحظہ کر لیجئے گا بات کو آگے بڑھاتے ہیں صفحہ نمبر سترہ پر سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ نواب مصنف ملک ہیدر آباد کی ہر دل عزیز شخصیت تھے یعنی ہیدر آباد کے عوام آپ سے شدید محبت کرتے تھے آپ سے ان سے رکھتے تھے اس کی کیا بجاہ تھی پہلی لیکچر میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ ہیدر آباد پر آپ کے بے شمار احسانات تھے آپ نے وہاں کے انتظام کو بہتر کیا وہاں کی زمینوں کی ریسپیشن کی ٹیکس کے نظام کو بہتر کیا لوگوں کو بنیادی سہولتے ہیں نہیں ان کا رشوت سفارش کے بغیر کام ہونے لگا نظام عدل بہتر ہوا کیونکہ اب کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا یعنی سمپل سے دیکھئے حکماران کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے کہ عوام کو سہولت دے آرام سکون نویہ کرے نواب موسرہ ملک کے دور میں ہیدر آباد دکن کے لوگ بڑی خوشی خوشی اور پر سکون زندگی گزارتے تھے یہی وجہ ہے کہ ہیدر آباد کے عوام آپ سے شدید محبت کرتے تھے دوسرے صفحے کے پہلے پیراغراف میں اگلی بات کیا ہے جی صفحہ نمبر سترہ کی خوشانتی طبقے کا قطعہ دیکھئے ہر ملک میں خوشاندی لوگ ہوتے ہیں جو عبل الوقت ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے وہ حکمرانوں کے لگر کٹے ہو جاتی ہیں جن کے پاس ایک ادار ہوتا ہے ان کی خوشاندے کرتے ہیں ان سے فائدے اٹھاتے ہیں ان کی شام میں بڑے قصیدے پڑتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ شخص حکومت سے نکلتا ہے تو وہ بھی مو پھیر لیتے ہیں اور اب نئے آنے والے حکمران کی گرویدہ ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں خوشاندی طبقہ ہر ملک میں خوشاندی طبقہ موجود ہوتا ہے جو حکمرانوں کے گھرا رہتا ہے وہ حکمران کیا سمجھتا ہے کہ میں بہت اہل ہوں حالانکہ وہ اہل نہیں ہوتا اس کی خوشاند کی جا رہی ہوتے ہیں اصل اہلیت کا کب پتہ چلتا ہے جب اقتدار سے انسان الگ ہو جائے تو تب پتہ چلتا ہے وہ اہل تھا یا اہل نہیں تھا خوشاندی لوگ فوراں الگ ہو جاتے ہیں جب کوئی اقتدار سے الگ ہو مگر نواب موسمون کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جب آپ اپنے منصب سے محروم ہوئے تو پھر آپ کا پتہ چلا کہ آپ کا مقام کیا ہے آپ کو اس کی تھی پہلے لیکچر میں آپ حیدر آباد میں آپ نے ملازمت کی بحیثیتیں وزیر نواب صاحب تو وہاں حکمران تو اور تھے حیدر آباد کے لیکن آپ وزیر مالیات رہے فرانمیسٹر رہے وہاں کے مگر ایک وقت آیا کہ آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ باقی وقت میں ملک و قوم کے حدمت کروں تحریح و تصنیف کے لیے تو جب آپ ریٹائرمنٹ لے کر جا رہے تھے یعنی آپ نے اقتدار چھوڑ دیا تھا آپ حیدر آباد چھوڑ کر جا رہے تھے تو لوگ بڑے غمزد آتے لوگ کیونکہ آپ سے محبت کرتے تھے آپ کی رخصتی پر ہر آنکھ عشق بارتی لوگ رو رہے تھے منت کر رہے تھے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں انہیں بھی عرض کی حکمران کی تو ہر کوئی منت خشامت کرتا ہے پتہ کب چلتا ہے جب حکومت چلی جاتی ہے تو آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بہت بڑا موجمہ تھا جو آپ کو ریلی سیشن تک چھوڑنے آیا ہر آنکھ عشق بارتی لوگ آپ کی محبت میں رو رہے تھے یعنی یہ پتہ چلا کہ آپ اتنے باستانائیت تھے کہ حکومت جانے کے بعد بھی لوگ آپ سے شبید محبت کرتے تھے یہ آپ کی انتظامی قابلیت تھی کہ آپ کے دور میں لوگ بہت آرام سکون سے رہتے ہیں جی یہ صفحہ نمبر سترے کے دوسرے پر ادراف میں بات ہو رہی ہے نواب صاحب کے زمانے میں مسلمانوں کا مذہبی جذبہ اس بات کو سمجھیں دیکھئے جب انسان کے پاس کوئی آسرہ نہیں بچتا دنیاوی آسریں سارے ختم ہوتا آتے ہیں تو پھر اللہ یاد آتا ہے نواب صاحب کے دور میں کیا تھا بلے سگیر کے مسلمانوں غلام تھے عزت وقار جاہو سروت حکومت ہر چیز جا چکے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا نہ ان کی زندگیاں محفوظ نہ ان کی جانیں محفوظ نہ ان کے معلوم عزت محفوظ تو اس شکل میں پھر اللہ یاد آتا ہے یہی وجہ ہے تو اس زمانے کے لوگوں میں مذہبی جذبہ بہت زیادہ تھا حتیٰ کہ نیچری مسلمان نیچری ان کو کہتے تھے جو بڑے موڈرن طرح کے مسلمان تھے اس میں سرسید کے رفقہ کی طرف خاص طور پر اشارہ کہہ آتا ہے وہ لوگ جو کبھی نماز موجہ کی طرف ہنی جایا کرتے تھے اب وہ بھی سرچے مسلمان منگئے تھے وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی مذہبی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ مذہب کے علاوہ کوئی دوسرا آثرا بچا نہیں تھا وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سارا تو ان کے لئے ایک اثرہ تھا مذہب لہٰذا اب بڑے سرید کے مسلمان مذہب کی طرف بڑا لگاؤ ہو گیا تھا نواب مسلم ان کو تو شروع سے ہی مذہب سے بڑا لگاؤ تھا اب ملات پڑھتے تھے مجلسیں پڑھتے تھے مذہب پہ تقاریل کرتے تھے آپ سیمنار کہہ لیں آپ کو تو شروع سے ہی مذہب سے شدید لگاؤ تھا نواب صاحب نے جتری بھی بکس لکھی نواب مسلم ملک میں ان میں مذہب پہ صرف ایک ہی کتاب ہے یعنی اگر کہیں کہ نواب صاحب کی مذہبی تصانیف کتنی ہے تو صرف ایک ہی ہے مگر جتنی بھی تصانیف ہیں وہ کسی نہ کسی طرح مذہب اسلام سے جنری ہو یعنی مذہبی تصانیف تو آپ کے ایک ہی ہے لیکن باقی تصانیف کا بھی مذہب سے تعلق ضرور بڑتا ہے یعنی اگر سیاست پہ کتاب ہے تو خاتمہ کہاں اور ہے کہ ہمیں چاہیے مسلمانوں کا نظام سیاست اپنے اگر معیشت اکنامکس پہ کتاب ہے تو اڈکا ہو رہا ہے ہمیں اسلام کا نظام زکاة اپنانا ہوگا یعنی آپ کی کتابیں دیگر موضوعات پر ہیں لیکن کسی نہ کسی طرح سے اسلامی تعلیمات سے جنری ہوئی ہیں مذہبی تعلیمات مذہبی کتابات کی ایک ہی ہے مگر نواب صاحب کی تمام تصانیف میں مذہبی رجحان بدر جانتوں میں نظر آتا ہے سفن نمبر سترہ کے آدھی پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ آپ بہتری مقرر تھے جب آپ بولنے لگتے تھے تقریر کرنے لگتے تھے تو لیکن مو سے پول جھٹے تھے آباز میں شیرینی تھی مٹھاس تھی لوگوں پر ایک جادو سا کر دیتے تھے لوگوں کے خواہش ہوتی تھی آپ بولتے رہے اور لوگ ان کو سنتے رہے ذہنت لیاقت آپ میں بہت زیادہ تھی ذہین تھے لیاقت قابلیت کو کہتے ہیں قابل شخص تھے جان جاتے تھے موجبے میں ہم بات تقریر کے آلے سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں لوگوں کا ذہنی رجحان کیا ہے یہ کس قابلیت کے لوگ ہیں میں ان سے کس انداز میں بات کروں کہ ان کو سمجھ آجائے تو ایک تو بات کرنے کا انداز بڑا خوبصورت تھا لیکن عزیز طلبہ اصل بات کیا تھی کہ اس بات میں منافقت نہیں ہوتی تھی جھوٹ نہیں ہوتی تھی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی اس لیے بھی ان کی بات کا سکتا وہ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مدر رکھتی ہے وہی بات دل سے بات نکلتی تھی دل میں جاؤں تک دیتی اس لیے آپ میں قائل کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی عزیز طلبہ ایک بات اور ذہن میں آئی مجھ سے اکثر سٹوئنٹس کومیٹس میں سوال کرتے ہیں کہ کیا تشریح میں اشارت لکھ سکتے ہیں اس لیے آپ کو شیئر سنایا تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ سب کی خلاصے میں تو کسی طور بھی شیئر لکھتے ہیں فرکل بیجازت نہیں کیونکہ سب کی خلاصے میں صرف وہ بات لکھتی ہے جو سبق میں ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں لکھتی ہے ٹھیک غلط ہو جائے گا ہاں تشریح میں زیادہ در سالزہ تو کہتے ہیں تشریح میں بھی آپ حوالے کے اشارت نہ لکھیں لیکن میں اس کروں کہ اگر کوئی شیئر بہت زیادہ الیک کا ہے جس طرح میں نے بھی آپ کو سنایا کہ اگر ان کی تقریر کی صلاحیت کی بات ہے تو تو بھی بھی آپ کوئی شیئر سنائے آ سکتے ہیں مطلب تشریح میں بھی یہ نہیں کہ آپ نے ضرور خان کا شیئر لکھنا ہے لیکن اگر کوئی بہت اچھا شیئر ہو دیئے گئے پیراگراف سے بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہو میالی شیئر ہو تو پھر تشریح میں شیئر لکھنے میں یاد نہیں ہے مگر خلاصے میں آپ نے کسی شکل بھی شیئر نہیں لکھنا ہوتا اس بات کو خیال رکھئے گا جی بات ہو رہی تھی کہ آپ میں دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت بہت رہی تھی کنونس کر لیتے تھے بدرودین طیوب جی برے صغیر کے بڑی شخصیت تھے مگر وہ سرسیت کے سب خلاف تھے وہ سرسیت کے بھی خلاف تھے اور سرسیت کی طریق علیگر کے بھی خلاف تھے کون؟ بدرودین طیوب جی اور نواب مسلمون کون تھے یہ سرسیت کے دوست تھے سرسیت کے قریبی ساتھی تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نواب صاحب نے بدرودین کے صاحب نے تقریر کی اور بتایا سرسیت کی کیا خدمات ہیں سرسیت کی تھی بڑی شخصیت ہے اور علیگر تحریک کس لیے بنائی گئی مسلمانوں کی تعمیر و ترقی مہلیگر کا کیا کردار ہے بات کچھ اس طریقے سے کی کہ بدرودین طیوب جی بھی رونے لگے اور خود نواب صاحب بھی رونے لگے اور بدرودین طیوب جی کا دل پگل گیا وہ بدرودین جو سرسیت علیگر کے سخت مخالف تھے وہ تحریک علیگر کے حامی بنے تھے نہ صرف حامی بنے بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑی ڈونیشن جس کو کہتے ہیں اتیہ وہ دیا تحریک علیگر کو اور اس کے بعد مسلم محمدن یہ انڈیا کی مسلم ایڈوکیشنل کانفرنس جب بنی تو پہلے صدر بھی بدرودین طیوب جی ہی منتقیب ہوئے یہ کانفرنس علیگر تحریک علیگر کے تحتی بنی تھی تو اس کے صدر بنی یعنی وہ بدرودین جو تحریک علیگر کے ساتھ خلاف تھے نواب صاحب کی ایک ہی تقریر میں ان کی سوچ کو خیال کو فکر کو بدل کر رکھ دیا تو یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نواب صاحب میں بہترین صلاحیت تھی دوسروں کو قائل کر دیں جی اس سبق کے آخری صفحے کی طرف بڑھتے ہیں صفحہ نمبر اٹھارہ جس میں یہ تین چار پیراگراف بیان کیے گئے ہیں پہلی پیراگراف میں تو بیان کیا گیا آپ کے خوش بیانی بات کرنے کا انداز بہت اچھا تھا لوگ سننا چاہتے تھے تقریر کا انداز بھی اچھا ہوتا تھا الفاظ کا چناؤ بھی بہت خوبصورت ہوتا تھا آپ کی زرافت نگاری کہتا تو زرافت نگاری کہتے ہیں ہسنا ہسانا مسکرانا بات کو مزاہ کے انداز میں بیان کرنا آپ میں یہ صلاحیت بھی بہت زیادہ اور یہ صلاحیت کب کام آتی تھی اگر دیکھئے درم برم جلسوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بعض اوقات عزیز طلب ایسا ہوتا ہے سیاسی جلسوں میں پرانست ہوتا ہے کسی بات پر لوگوں کو گشت آ جاتا ہے لوگ مشتہل ہو جاتے ہیں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے جلسہ درم برم ہو جاتا ہے جلسہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے موقع پر کیا کیا جاتا تھا سٹیج پر لائے جاتا تھا نواب ماسکران اور نواب صاحب کچھ اس انداز سے بیان کرتے تھے اس خوبصورت انداز سے بات کرتے تھے کچھ اس مزاہی انداز سے بات کرتے تھے کہ وہ لوگ جو بڑے مشتہل ہوتے تھے غصے میں ہوتے تھے ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا تھا حسنی مسکرانے لگتے تھے اور یوں جلسہ دوبارہ کنٹرول میں آ رہا تھا دوبارہ دورا دوں جب جلسہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہوتا تھا جب جلسہ درم برم ہوتا تھا تو نواب صاحب نے یہ صلاحیت تھی کہ آپ اس جلسے کو سنبھال لیتے تھے اور وہ لوگ پرسکونوں کے بیٹھ جاتے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ میں تقریر کی صلاحیت کتنی زیادہ تھی دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت کتنی زیادہ تھی جی اس کے بعد آخری صفحے کے دوسرے پر اگر آپ نے بیان کیا گیا کہ آپ دوسروں سے کام لینے کا صلیقہ جانتے تھے دیکھیں آپ حکومت میں تھے حکومت کی اہلیت یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے آپ کو یہ کام آتا تھا آپ ان لوگوں سے بھی کام لیتے تھے جو اچھے لوگ تھے آپ ان لوگوں سے بھی کام لینا جانتے تھے جو اچھے لوگ نہیں تھے جو سست تھے جو قائل تھے جو ہج حرام تھے اور ایک منصرم کی یہ بہترین صلاحیت ہوتی ہے کہ دوسروں سے کام کیس طرح لیتا ہے یہ صلاحیت آپ میں موجود تھی آپ مہتہتوں سے مہر آمیز محبت کرتے مہر کہتے ہیں محبت کو یعنی آپ کا سلوک بہت اچھا ہوتا تھا مہتہتوں سے بڑی پیار محبت خلوص سے بات کرتے تھے بڑی عزت کرتے تھے اور ان کو کام کچھ اس طرح سے کہتے تھے کہ ان کو بوجھ نہیں لگتا تھا بلکہ وہ آپ کے کام بڑی خوشی خوشی کر دیتے تھے یعنی آپ ان سے محبت بھی کرتے تھے ان کی حمت افضائی بھی کرتے تھے لیکن عام طور پر آفیسر مہتہت کو کام کہے تو مہتہت کا دل نہیں کرتا مجبوراں کام کرتا ہے لیکن آپ کا انداز ایسے تھا کہ وہ جان لڑا دیتے تھے دل سے خوشی سے کام کرتے تھے جو ان کو کہتے تھے یہ ایک ایڈمسٹریٹر کی مجسم کی بہترین صلاحیت ہوتی ہے جو نبابوں سے ملک میں موجود تھی یہی وجہ ہے کہ ملازم آپ کا کام تن دہی سے یعنی پوری جان فرشانی سے انگلی شیف آپ کے پوری ڈیووشن سے کام کرتے تھے لیکن ان کا انداز اس طرح تھا کہ جانتے تھے کس سے کیا کام لینا ہے اور کس طریقے سے کام لینا ہے جاگے بڑھتے ہیں آپ نہیں سکے کہ تیسے پیر گراف میں بتایا گیا کہ آپ کو مطالعہ کا بہت شوق تھا آپ کی ذاتی لیبری میں بہت سی کتابیں موجود ہوتی تھی اردو کی فارسی کی عربی کی اردو فارسی عربی کی تو خود بھی بہت بڑے عالم تھے کتابوں کا مسلسل مطالعہ کرتے تھے روزانہ کرتے تھے بہت زیادہ آپ نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ عالم قابل تھے انگریزی زبانہ گرچہ خود نہیں جانتے تھے لیکن کیا کرتے تھے دوسروں سے انگریزی کا ترجمہ انگریزی میں دلچسپ بھی بہت تھی خود نہیں جانتے تھے انگریزی کیوں پڑھنا چاہتے تھے انگریزی اخبارات کتب کا کیوں مطالعہ کرتے تھے تاکہ انگریزوں کی سوچ کو دانسے لیکن ہم اسے بات قولان تھے ہمارا مقابلہ انگریزوں کے تھا آپ جب کسی سے مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کب کر سکتے ہیں جب آپ دشمن کو چطہ سے جان لیں اس کی سوچ کو پڑھنے تو اسے کی آپ انگریزی کتب کا بھی مطالعہ کرتے تھے انگریزی اخبارات کا بھی ترجمہ کرواتے تھے دراصل یہ جاننا چاہتے تھے کہ انگریز کی فکر سوچ اور خال کیا ہے تاکہ اسی حساب سے ان کے ساتھ چلا جا سکتے ہیں عزیز طلبہ سرسیت کی زندگی میں ہی آخری زمانے میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا ہندو نے تحریک شروع کر دی تھی کہ اردو کو ختم کر کے ہندی زبان رائچ کی سرسیت کو بہت دکھ ہوتا ہے اس بات سے لیکن سرسیت کی زندگی میں ہی آغاز ہوا سرسیت کے انتقال کے بعد علی گرد کو سبھالا نواب مسلم نے ان کے جانشین تھے تو نواب صاحب اردو کی حمایت میں کمر بستہ ہو گئے جس طرح ہندو ہندی کی حمایت میں سامنے آئے تو نواب صاحب بھی اردو کی حمایت میں سامنے آتے ہیں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں اردو کی افاظت کے لیے لہذا اردو کے لیے ایک انجمن منائی گئی تھی اردو کے تحفظ کے لیے اس کا بہت بڑا گلسہ لکھروں میں منقض ہوا نواب مسلم نے بڑی پورجوش تقریر کی بڑی زبرد تقریر کی وعدہ کے اردو کے حق میں یعنی نواب مسلم کا کیا کردار رہا سرسیت کی انتقال کے بعد تحریک علی گرد کو بھی سبھالا اور اردو کے بچاؤں کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں جی آخری صفحے کا آخری پیلگراف ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اب سرسیت احمد خان کے قریبی ساتھی تھے ان کے معتمد علیہ تھے اعتماد کے بندے تھے اور سرسیت کی انتقال کے بعد ان کے جانشین بھی منے نواب مسلم ملک نے ہی علی گرد کو سنبھالا جو پولیش تھا اور اس کو یونسٹری کے دردے تک پہنچایا عزیز طلبہ بہت خدمات تھیں نواب مسلم ملک کی برے سویر کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر نواب حیدر آباد کے لیے مگر بدقسمتی سے آپ کے انتقال کے بعد آپ کے شاین شان آپ کا مقبرہ نہیں بنایا گیا جس کے اہل تھے کہ شاندار مقبرہ بنایا جاتا تو اسے نہیں بنایا مگر اس میں بات کی گئی ہے کہ انسان مقبروں سے بڑا نہیں ہوتا اپنے کام سے بڑا ہوتا ہے اپنے کارناموں سے بڑا ہوتا ہے تو نواب صاحب کا کام ہی ان کی بہترین یادگار ہے کوئی مقبرے کی یادگار بنائے یا نہ بنائے مگر اپنے کام کی وجہ سے اپنے کارناموں کی وجہ سے اپنی انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے نواب صاحب کا نام ہمیشہ بہت زیادہ عزت و احترام سے لیا جاتا رہے گا یہ تھا ہمارا تیسرے سبق سالے دوم کا نواب موسے ملک امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی کہ نواب موسے ملک اعریوائیتی نواب تھے عام نوابوں سے ہٹ کرتے انہوں نے پوری زندگی ملکوں کو ان کے خدمت پلے وقف کر دی لیکن بنیادی طور پر جو سبق میں زور دیا گیا وہ کیا تھا کہ بہترین انتظامی صلاحیتوں کے مانے سوزیت دور صلاح کے مکمل ہوا میں نے پہلے لیکچر میں ارس کیا تھا یہ جتنے پوائنٹ سے لکھے ہیں صفات کے ادبار سے لکھے ہیں ان سب کو یہ رٹا نہیں مارنا صرف سمجھنا ہے ان کو آسانترین نفذوں میں بیان کر دیں تو یہ آپ کا سبق بن جاتا ہے انہیں کو مقصد تفصیل سے بیان کریں تو یہی آپ کا بنا منایا سب کی خلاصہ بن جاتا ہے خلاصے میں آپ نے تمام اہم نکاز کو کور کرنا ہوتا ہے اسی میں سے آپ کا تشریف مواد نکلے گا امید ہے یہ آپ کو مفید ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ مفید لگے تو مہبانی کر کے لیکچرز کو آپ نے شیئر بھی کر دیا کیجئے دوستوں کے ساتھ تاکہ علم کا سرسل آگے سے آگے برطارے اگری لیکچرز میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ آپ کو خوش شیئر کے آپ بیٹا امتحام کی تیاری کریں اللہ تعالی آپ کو زندگی اور آخرت کیاری کریں کامیاب کریں آمین اللہ تعالیٰ